بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں ساجد حسین مزید مضبوط مسائقم پاکستان کا سفر کیسا رہے گا یا کہ صرف باتیں ہی ہوتی رہیں گی کن کن چیزوں میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ بات کریں گے اور بات کریں گے وزیراعظم صاحب نے آج دورہ کیا اور اس بخزان سے ہوتے ہوئے روس بھی گئے صدر ولادن پیوٹن سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ ہمیں گیس دیں اور روس سے پائپلائن کے تروں پاکستان کو گیس کا معاہدہ کیا ہو پائے گا یا کہ یہ بھی صرف معاہدے کی حد تک ہی رہے گا یہ سمر بھی عوام تک نہیں آئے گا اس پہ بات کریں گے اور ڈالر کی اونچی اڑان ابھی بھی جاری ہے کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے گا حکومت کہہ رہی تھی کہ جب آئی ایم ایف کا پیسہ آئے گا تو ملک میں مہنگائی کم ہوگی اور ڈالر کی اڑان بھی کم ہوگی اور تمام چیزیں آہ معمول آتے زندگی اور تمام چیزیں اپ ٹو ڈیٹ ہوں گی اپ ٹو مارک ہوں گی لیکن ابھی تک وہ سمر عوام تک نہیں آئے ان تمام چیزیں بات کریں گے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہے معروف بزنسمن فیصل باتوا صاحب باتوا صاحب آپ کا شکریہ ان کے ساتھ موجود ہیں اقبال اڈوانی صاحب آپ سی او ہے سی ونگ ہوم کے آپ بھی معروف بزنسمن ہے بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا بھی ان کے ساتھ موجود ہیں کراچی کی مشہور معروف شخصی ہے سلیم سچوانی صاحب آپ کا تعلق پاکستان تیریک انصاف سے ہے سچوانی صاحب آپ کا بھی شکریہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں وزیراعظم شہوال صریف کا دورہ آپ کیسے دیکھتے ہیں دیر آئے درست آئے اب اس دورے سے کم از کم پاکستانی عوام کو گیس تو ملے گی یا کہ پیٹرول کیوں نہیں ملے گا پاکستان کی عوام کو جو تیس پرسن ڈسکون پہ یہ دے رہے تھے کیونکہ پیٹرول انٹرنیشنل مارکٹ میں سب کو معلوم ہے کیا ریڈ چل رہے ہوتے ہیں اور گیس کے تو ہر کوئی ہر ملک اپنے اپنے حساب اگریمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو کیا یہ وہاں پہ کمیشن کہنے کہیں کہ صرف گیس کی بات کر رہے ہیں ہمیں پیٹرول ہم کی بھی ساتھ میں بات کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے اگر صرف گیس کی بات کر کے آ جاتے تو آپ سمجھ جائیں جس طرح ہر اگریمنٹ کے کمیشن ہوتے ہیں اس میں بھی کمیشن کھا گیا آ رہے ہیں مطلب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ یہ عوامی کام نہیں ہے عوامی کام تو یہ جو پیٹرول تیس پرسن ڈسکون پہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ میں گیس لیں عوامی کام یہ ہے اور دونوں تیس پرسن ڈسکون کو پجھلے انٹرنیشنل ریپس کے ساتھ سے تو عوامی کام ہے اب خالی اپٹے پیٹ پالنے کے لیے اگر یہ گئے ہیں تو بیکار رات ہے چلے جی آگے پڑھاتے ہیں اس اس لئے کو فیصل بڑوا سب آپ کسے دیکھتے ہیں وزیر آدم شہباز صریف صاحب کے اس دورے کو آ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انرجی کریسس تو آپ جانتے ہیں بہت زیادہ ہے اس میں چاہے اگر آپ الیکٹری سٹی دیکھ لیں گیس کے حوالے سے دیکھ لیں جو لاسٹ یئر بھی جو گیس کا بہت بڑا شورٹ فالد ہے اور اگر کسی طرح سے اس طرح کی معاہدے ہوتے ہیں اور اس پر عمل ہوتا ہے اور اچھے ریٹس میں ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کو آسانی ہوتی ہے کوئی اس کا سمر ملتا ہے تو اس چیز کا کوئی فائدہ ہے ادھر وائز تو اس قسم کے معاہدے ماضی میں بھی ہوتے رہے لیکن ایمپلیمنٹیشن کے اوپر ساری بات جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال گرمیوں میں بھی گیس نہیں تھے اگزیکلی بالکل یہ یہ شورٹ فال آپ کا چلتا ہے آ رہا ہے چلتا ہے آ رہا سردیوں میں بڑھ جاتا ہے اب آنے والے منت جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سردیاں سٹارٹ ہوں گی تو پھر دوبارہ سے ہم اسی کرائیسیس میں ہوں گے ہم ایسا نہیں لکھتا ہے آپ کو کہ ممکن ہے وہ جو سردیوں کی لوڈ شیٹنگ ہے گیس کی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ مضبط دورہ ہو اگزیکلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پوزیٹیو میں اور نیک نہیں ہی تھی کے ساتھ اگر کسی قسم کا کوئی معاہدہ یہ کر رہے ہیں اور اس کو فوری طور پر ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں اور عوام کو اس کا کچھ حاصل اصول سمجھ میں آتا ہے تو تو پھر ٹھیک ہے ادھر وائز تو پھر آپ کو پتا ہے معاہدے ہوتے رہے ہیں اڑوانی صاحب دونوں مہمانوں کی باتوں سے ایسا لگا کہ اب اعتماد نہیں رہا عوام کا کہ یہ بھی دورہ ہوگا لیکن سمر عوام تک نہیں آئے گا پچھتر سال ہوگے پاکستان کو آزاد ہوئے نہ ہم گیس پوری کر سکے نہ ہم بجلی اور پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال وجہ بتا سکتے ہیں دیکھیں وجہ تو اس میں تو کافی دور تک جانا پڑے گا وجہ بتانے کے لیے کہ وضوعات بہت ہیں ہم کسی ایک گورنمنٹ کے اوپر یہ بلیم نہیں دال سکتے ہم کیونکہ جب سے پاکستان بنائے آپ کے سامنے ہم مارے کیا حالات رہے ہم اور پھر اکتر کی جنگ کے بعد دو ٹکرے ہو گئے ہم اب ہم وضوعات پہ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت دور تک جانا پڑے گا ہم بلکہ کہ میں تو یہاں چلا جاؤں اگر پیچھے ہی جانا ہے تو آپ نائنٹین فورٹی سکس کے اندر جو مولانا آجوات نے جو انٹرویو دیا تھا اپنا کہ پچیس سال میں پاکستان کے دو ٹکرے ہو جائیں گے تو وہاں سے آپ چلے تو ہم کو پتا ہونے کے بعد بھی ہم نہیں سنبھال پائے تو وضوعات اب ایک آئینی حکومت بنتی ہے جمہوری حکومت اس کے پاس پانچ سال کا ایس پر کونسٹیٹویشن ٹائم ہوتا ہے کہ ان پانچ سالوں میں یہ میگا پروجیکٹ نہیں بنا سکتی کوئی حکومت کبھی بھی نہیں بنا پائے گی اچھا اس کی وضوعات بتا ہوں جو بھی پانچ سال کے لیے گورنمنٹ آتی ہے بظاہر ان کو یقین ہی نہیں ہوتا ہم پانچ سال کریں گے پورا جو بھی حکومت آتی جو بھی حکومت آتی ان کو پتا ہوتا ہی نہیں ہے وہ خود ڈر رہے ہوتے ہیں دو سال ملیں گے کے تین سال ملیں گے تو اسی سوچ کے حساب سے وہ آگے کی پلاننگ کرتے نہیں ہے بس یہ دو تین سال میں ہم کو ملیں گے اس میں ہم کو سب کچھ کرنا ہے اگر پروبلم سب سے بری بات دے گے اب ہم ایک ریالٹی کو بھی تسلیم کر لیں ہمارے پاس جتنی بھی پارٹیاں ہیں کوئی بھی پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کا خرچہ نہیں اٹھاتی اس پوائنٹ صحیح ٹرو اوکے اب کینڈیڈیٹ اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے کوئی دس کروڑ کوئی بیس کروڑ کوئی پچیس کروڑ ایسا یہ ہے اسی کے اوپر گورنمنٹ بنتی ہے تو مجھے آپ بتائیں جو خود جتنے خرچہ کر کے جو آئیں گے پھر وہ منیسٹر بنتے ہیں کوئی کیا بنتا ہے لیکن حکومت مرات میں تو دے تھی ایک میمبر صوبائی اسیمبلی میمبر قومی اسیمبلی کو فیول ہے سیلریز ہیں میڈیکل ہے ہاؤس رینڈ سب تو ملتا ہے حکومت کی رہا ہے وہ ان کے لئے کچھ اوقات نہیں رکھتا پیچے پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس کروڑ خرچ کر کے آتے ہیں اور سب سے بڑا پروبلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم دو سال رہیں گے تین سال رہیں گے ہم اگر آپ بھی پچیس بیس پچیس کروڑ خرچ کرو گے اور آپ کو یہی نہیں پتا دو سال رہو گے تو تین سال رہو گے تو آپ کیا کریں گے ڈے ون سے ریکورنگ شروع کر دیں گے ہم تو کہاں سے اتنے بڑے منصوبے بنیں گے کہاں سے اتنی بڑی پلاننگ ہوں گی جو آپ بول رہے ہوں ایک سے کہنا جوات یہی ہے کہ ہم بھیک کیوں مانگتے رہتے ہیں۔ ہم ہم اسی ویئے سے بھیک مانگتے رہتے دنیا ورزے بہی سے مانگتے رہتے ہیں۔ دنیا ورزے Kickstarter مانگتے ہیں۔ امضاد کے بعد ہم لوگ جسن بناتے ہیں اور سب سے بڑی اور سب سے ستم زریفی پتا ہے کیا ہے ہم ان لوگوں سے کروں سے کرتے ہیں ان لوگوں سے مدد مانگتے ہیں جن کے خود کی عوام چھے وجہ اٹھ کے کام پر چلی جاتی ہے اور ہمارے یہاں بارہ بجے ایک وجہ اٹھتے ہیں تو کیا میں بات کروں ہی مجھے بتائیں چلیں ستفانی صاحب اب میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ کو بھی پانچ سال کے لیے حکومت ملی تھی لیکن بدقسمتی ہے آپ پونے چار سال تک حکومت چلا سکے آپ بتائیں گے کہ کیا ستفانی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب ایک کینڈیڈیٹ خود کا الیکشن لڑنے کے لیے تینی انویسمنٹ خود پر کرے گا پھر جب وہ جیت کیا گا تو پھر وہ کرپشن نہیں کرے گا تو کیا اور آپ لوگ کرشمنٹ ختم کرنے آئے بہت سے مسئلے مسائل تھے اس بحث میں تو میں آپ کو سمجھانے جاؤں گا تو تین زیادہ لگ جائے گا میں مقتصر کی بات کی تائد کرتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ بندرہ بیس بیس کروڑ کے جو اخراجات ہوتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے وہ کرپشن عروض پر آتی ہے اور اس کا ایک سسٹم بننا چاہیے مگر پاکستان کے انتر سسٹم بنایا نہیں کی سوچا ہی نہیں کہ تیل ہمارے پاس موجود ہے نہیں نکالا جا رہا ہے مہترمہ بن نظیر پٹو صاحبہ کے ٹائم کے اوپر رانی پور کے مقام پر انٹی رسندھ کے اندر کادر گیس فیلڈ وہاں پہ میرے کہاں سے بیس سے پچیس پوئے خودوں میں ہیں جس کے اندر آدم میں گیس موجود ہے true agreed کادر پور گیس نہیں نکالے گئی گیس ہمارے پاس اتنی ہے مگر عوام کو پریشان رکھنا عوام کو ذہنی طور پر کوفت میں رکھنا تعلیم اس سے محروم رکھنا اور آپ دیکھ لیں تو تعلیمی میار ہمارے یہاں پر اتنا گرا ہے کہ ہمارے پر educated person جو بھی ہیں وہ فوراں باہر چلے جاتے ہیں اچھی تعلیم جو بھی لے رہا وہ فوراں باہر چلا جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو صدارنے کے لیے پہلی بات ہوئے کہ ہمیں international جو pressure ہمارے establishment لیتی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری حرکت ہو رہی ہے وہ خود کو بھی مضبوط ہونا کہ وہ international جو pressure لے رہی ہے یہود و نصارہ کا وہ pressure سے نکل کے کلام پاک کی آیت کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور جب تک یہ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تب تک ہم دربادر رہیں گے ہم آگے نہیں جا سکتے ہم 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 تو اب اس کا حل یہی ہے کہ مطلب آپ کہ رہے ہیں اس کا حل یہی ہے کہ اس ہم آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہود و نصارہ کبھی ہمارے یار و مددگار نہیں رہیں گے اور عالم اسلام کے خلاف جتنی بھی سازیچے ہوں گی وہ وہ انہی کی طرف سے ہوں گی یہود و نصارہ آپ کے مرور میں آکے آپ کو امداد دیتے ہیں آپ کو امداد نہیں دیتے ہیں ہماری لوٹ کا مال ہماری جو لوٹے وہ پیسے ان کے پاس پڑے ان میں سے چلے ٹکڑے ہمارے پر پھیکتے ہیں نائنٹین نائنٹی ٹو کے اندر سو بلین ڈالر جو ہے وہ تو کہ راج غلطی تصویم کریں گے آپ کہتے ہیں کہ ہائی ایم کے پاس نہیں جائیں گے آپ بھی گئے تھے سب میں نے آپ سے یہ ہی کہا کہ اس وقت جو حالات انہوں نے کیے تھے نو ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے بعد میں آپ سے پہلے بھی کہے چھوئے اس لیے میں تفصیل میں آپ مجبوری تھی نا آپ کا جانا آئی ایم ایف کے پاس پی ٹی حکومت کی مجبوری تھی اب جب اس مجبوری سے جان چھوڑانے کا وقت آیا تھا تیس پرسنٹ اگر ڈسکونٹ پر آئل لیتے تو آپ سالہ نا تیس نو ارب ڈالر بچتے تیس ارب ڈالر کا پیٹرول اور گیز ہم لے رہے ہیں رشیا سے تو سالہ نو ارب ڈالر بڑھتے ہمارے تو ایم ایف کے پاس ضرورت ہی نہیں رہتی ہے اگر ہم نو ارب ڈالر ہمارے بچتے تو ایم سے پانچ اور چھ ارب ڈالر لیتے ہیں اسی اسی بات کے اوپر جو انا امریکہ نے پریشر ڈالا اور انہوں نے اسٹیبشمنٹ کے ذریعہ اور ڈیگر ذرا ایسے جو حکومت تبدیل کر رہا ہی تاکہ یہ آئی ایم او کے چنگل سے نہ نکلے یعنی آئی ایم او کے چنگل سے نکلنے کے بالکل دروازے پر ایسے ہونا تھا قدم ڈالنا تھا یہ جو آپ منطق بتا رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہیں میں ان دونوں سے بزنسمن ہیں چونکہ ان کا پولٹیکلی کوئی بیگراؤنڈ تو نہیں ہیں یہ کچھ تاجر ہیں یہ ان چیزوں کی مزید گرائی سمجھتے ہیں فیصل بیچ صحیح کہہ رہے ہیں سچوانی صاحب کہ مجبوری تھی اس وقت پی ٹی آئی کی پھر آج جو یہ حکومت ہے یہ کہتی ہے ہمیں تو ایسی مجبوری تھی کہ ملک کی دیوالہ ہو رہا تھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو کوئی نئی بات نہیں ہے ہر وقت یہی دیکھا ہے جو بھی گورمنٹ آتی ہے نئی وہ پچھلی گورمنٹ کے اوپر پورا اسی طرح سے بلیم گیم چل رہا ہوتا ہے اور ہر بند اپنی مجبوری کی آہ کارستان بتا رہا ہوتا ہے لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں چاہے کوئی بھی گورمنٹ ہو ایک وقت جب پی ٹی آئی کی گورمنٹ آئی تھی تو ایسے بزنسمن ہماری جو کمیونٹی تھی وہ بڑی مطلب ایک اپٹیمسٹک اس کو دیکھ رہی تھی چیزوں کو جو تبدیلی کے حوالے سے اور جو ایک بڑے بڑے سلوگنز تھے اور پیلڈر ہڈا تو کافی خوش تھے خوشی میں تھے کہ چلے کچھ تبدیل یہ آ رہی ہے کچھ چینج ہوگا لیکن ہم تو نہیں سمجھتے کہ کوئی کچھ چیزیں ہوئی ہوں گی ڈائریکشن وغیرہ اس وقت سیٹ ہوئی لیکن جیسے بھی اڈوانی صاحب نے بھی بتایا کہ گورمنٹ چلنے نہیں دی جاتی ہے ہم تو پھر اس حساب سے کام نہیں ہوتا کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ہو بھی گئی تھی ہم یا ہو رہی تھی ڈائریکشن پہ آ رہی تھی لیکن بس پھر کیا وہ سب نے دیکھا ہم اور اب پھر وہی بات آ رہی ہے کہ پچھلی گورمنٹ نے ایسا کر دیا تو آپ کو لگتا ہے بینگ اپ بزنس میں نہیں کہ خان صاحب کی حکومت صحیح ٹریک پہ آ گئی تھی اور اگر اب وہ آ جائیں تو چیزیں بہتر ہوں نہیں بالکل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی مشکلات تھی کیونکہ ایک کوویٹ کا بڑا ایک سیشن چلا تھا تقریباً دو سال کا تو اس کو بھی اگر آپ کاؤنٹ کر کے لے کے چلتے ہیں جہاں کیونکہ میرا ٹریول ہے پوری دنیا میں تو اس وقت پوری دنیا کی معیشہ تباہ حال تھی لیکن پاکستان سماؤ چل رہا تھا اور اس کے بعد اگر آپ اوورول تین چار سال کی کار کر دے دیکھیں تو چیزیں لگتا تھا کہ ڈائریکشن پہ آ رہی ہیں تو بس پھر اس کے بعد بدقسمتی سے اڈوانی صاحب آپ اس سے اگریٹ کریں گے دیکھیں پی ٹی آئی ج altreی گورنمنٹ زیادہ تر یہی کہتی ہے کہ پترول کیونے لیا پوچک کس نے کہا کہ روس کو پترول دینے والا تھا آپ کے پاس کوئی o آئی سائن ہویا نہیں ہے معایدہ ہی نہیں ہوا تھا روس نے کب بولے میں پاکستان کو پترول دوں گا ان کا کوئی معایدہ نہیں نہیں ہے کسی مینیسٹر نے کبھی بتائیں مجھا ہم ہے کوئی میریجا کوئی کوئی کئی چیجا پہ ہم نہیں کہا کہ ہم دے رہے ہیں کبھی کھائیں اور وہاں جو پترول ہمارے پاس اس طرح کی ریفائنی بھی نہیں ۔ ہمارے پاس ہوں کو اس کو مرین چ cód Media علم �fon کنی کے لیے پر پیٹول معلومت دیلین ٹ assembled پیٹول کا پس بھیеля کیا ٹsol ت اندانی جوتا ہے اگر hey پولارے نهائی ریفائنی کیای میں اس کو اس کے لیے ریفائنی غن 잔� absurd لیکن پہس بھیل ستی。 مرین کس طرح لخت کی ہے کس طحی اللہ کی طرف سلم ہی تچک 생易 ان Voice or Quality Servcision не کی طرف ہے۔ ہمارے پاس اپنی آئی تختیافیا جو ہوں andarی پر آرہ کر怎麼樣 ساتھ پیوٹن کا بیان آن تا ریکارڈ موجود ہے کہ وہ دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ریڈیو لیکن ہم سے تقاضی نہیں کیا گیا نہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی آپ لوگوں نے ان کی گورنمنٹ نے بات نہیں کی اب وہ بات کی بات ہے کہ آپ نے کوئی معاہدہ تو کیا نہیں آپ کے دور میں بھی ایسا کوئی معاہدہ ہوا نہیں ہے اب بھی یہ لوگ بیچار سمتنگ is better than nothing ابھی یہ جو بھی کر رہے ہیں گیس لا رہے ہیں لا سکتے ہیں کہ نہیں یہ غلق بات ہے نہیں آئی ایم ایف کے پاس اس وقت عمران خان صاحب جو گئے تھے تب بھی مجبوری تھی آج بھی مجبوری ہے دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے وہ تو جانا تھا اس میں عمران خان صاحب نے لیٹ کر دیا کیونکہ انہوں نے الیکسن سے پہلے اسٹیٹمنٹ کچھ ایسے دیئے تھے ایسی سپیچ کی تھی کہ اس کو نباتے نباتے انہوں نے لیٹ کر دیا جس کے ہم کو نقصانات ہوئے جاتے وقت بھی انہوں نے نقصانات کر کے گئے معاہدہ توڑ دیا آئی ایم ایف سے معاہدہ کر دیا تھا وہ توڑ دیا کیونکہ ان کو پتا آدم اعتماد کی تحریک اور جو منطق پیش کر رہے ہیں پی ٹی اے والے کہ ہم نے معاہدہ یوں توڑا کہ ہم خود مختار ہیں نہیں نہیں کوئی خود مختار نہیں تھا اگر ان کے عدم اعتماد کی تحریک نہیں باتھی تو یہ معاہدہ پورا کرتا ہے اگر یہ بھی ہوتے تو یہی حال ہوتا جو ابھی ہو رہا ہے یہ ایک ریالٹی اس کو مان لیں وہ ایک اچھی موف کر کے چلے کہ ان کے لیے بیڈن چھوڑ دیا باقی رہا سوال کوویٹ کی وعیہ سے بھی جو پی ٹی کی گورنمنٹ تو کوویٹ کی وعیہ سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے پوری دنیا کو بلے نقصان پاکستان کو فائدہ ہوا ہے مجھے آپ بتائیں پاکستان میں لوگ ڈاؤن جس طرح جس طرح دنیا میں لگا ایسا کب لگا نہیں لگا نہیں لگا دنیا کے اندر جتنی بھی جو ہمارے جو کمپیٹر تھے جو انڈسٹری جس جس کو ایکسپورٹر جو ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس پر بنگلہ دیس چائنا اور انڈیا ان لوگوں نے لوگ ڈاؤن کر دی ان کی انڈریسیوں اور فیکٹریہ سب بند ہو گئی ہمارے پاس چاہلو تھے ان کے سب کے اور ہم کو آگئے ہماری ایکسپورٹ بر گئی امداد پوری دنیا سے ہم کو آئی کوویٹ میں ہم کو یہ فائدہ ہوا کتنے ملکوں نے اپنے ملکوں کے اندر انٹرس جیرو پرسن کر دیے انٹرس جیرو پرسن پر لون دے دی اپنے سیڈیجن کو جو پاکستانی تھے جن کو پاسپورٹ مل گیا تھا ان کا سب پیسہ یہاں ٹرانسفر ہو گیا ان لوگوں نے پروپٹیوں میں دال دیا جس کی وہ ایسے جیادہ تیز ہی آگی تھی اب ان گریبوں کو نہیں پتا تھا بعد میں پرائس کیا ہو جائیں گے ڈولر کہاں سے کہاں پہنچائے گا دونہ بھی تھی کہ آپ کو ایک انٹرس آپ کو ایک لون ملتی ہے جس پہ آپ کو انٹرس دینا نہیں ہے تین سال بعد آپ کو واپس کرنا ہے تو پاکستان جو کراچی میں جو حال آتے ہیں پاکستان میں جو پروپٹی کے حال آتے ہیں بڑی جاتے یہ پروپٹی تو اس طرح سے پاکستان میں بہت زیادہ پیسہ ہے کوویڈ کے ایسے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا دنیا کو بہت نقصان ہوا ہم کو فائدہ ہوا ہے اور اب بھی بھی آج بھی جو سیدہ بایا ہے ہماری آم آم کو نقصان پہنچا ہے ہکومت کو فائدہ ہے ہنڈریٹ پرسن ان لوگوں کو بہت فائدہ ہے جو تیس تیس کروڑ پچیس پچی کروڑ کرچا کر کے اپنی وہ الیکسن جیتے ہیں جنہوں نے وہ مجھے لگتا ہے اسی میں کور کر لیں گے سندھ کے شہروں میں چھاپے کوویڈ کے اندر میں انہوں نے رولا ڈالا تھا کہ نوک ڈاؤن کرے مکمل نوک ڈاؤن کرے تو امران خان صاحب کی ذہانت تھی کہ انہوں نے اسمار لوگ ڈاؤن کیا اسمار لوگ ڈاؤن کیا جس اسمار لوگ ڈاؤن کی ہی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت جو پہلے ہی ڈوبئی ہوئی تھی ڈوبنے سے بچ گئی ہونا اگر پاکستان اسمار لوگ ڈاؤن نہ کرتا اور بکول ان کے کے جو آرڈر ساہے وہ نہ پکرتا تو پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتا چلے آپ کیا ایڈوئی کا کام ہوتا ہے جو تین کو پر صحیح فیصلے کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا پوری قوم بے کے سمارٹ لوگ ڈاؤن سے ہمارے لوگ بچ گئے بے شک کوئی اگریمنٹ سائن نہیں ہوا مکر یہ اگریمنٹ زبانی تے ہوا تھا اور یہاں سے جانے کے لئے تیار تھا جو کہ وہاں پر روانہ نہیں کیا مطلب آپ کے لئے کاغذی کاروائی ہماری تیار کی گئی تھی اور جو یہاں سے روانہ نہ ہو سکی تھی اچھا جب تک تیریک ادم آگئی جی تیریک ادمت لائی گئی اسی وجہ سے لائی گئی کہ روانہ نہ ہو جائی اگریمنٹ امریکہ کو پسند نہیں آیا یہاں بن نصاروں کو پسند نہیں آیا کہ وہ اپنے پاؤں پہ خڑا ہو پاکستان اوکے چلیں 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 میں آپ ایڈ کرنے جا رہے ہیں کچھ ایک طرف یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹارٹمنٹ کا یہی بیانیاں تھا کہ امریکہ وجہ سے ہماری گورنمنٹ چل چلی گئی اب اسی امریکہ سے تعلقات کیوں اچھے کرنے جا رہے ہیں تعلقات جہاں تک اچھے کرنے کا سوال ہے ایک اتنا خرچہ بھی کر رہے ہیں وہاں ہائر بھی کیا ہے کمپنیوں کو کہ تیرک انصاف کے تعلقات اور جیدہ اچھے کیا جائے ایک جگہ پہ آپ خرے ہو جاؤں یس یا نو پر ہمارا پروبلم میں کیا ہے ہم یس اور نو کے بیچ میں لیتے ہیں آپ نہیں تو نہیں آپ ابھی یہ بول لے یہود اور یہ سب کچھ تو پھر آپ اسٹینڈ لو نا آپ اسٹینڈ بھی نہیں لیتے ہیں یہ تعلقات پہ ہے اس طرح کے تعلقات میں مقصد کہنے کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسہ کر رہے ہیں ہم ان سے لیتے ہیں تو اس میں بھی ہم کو نقصان ہے تو آپ پھر ایک جگہ پہ ایک اسٹیٹ تو لے لے ایک اسٹیٹمنٹ پہ خرے ہو جائیں اسی ایک اسٹیٹمنٹ پر ہے ابھی جیسے جیسے آپ وہاں پر ان ہو رہے ہیں ان سے تعلق آپ صحیح کرنے ہیں تو آپ کا بیانیاں بھی چینج ہو گیا اب آپ امریکہ کے اوپر زیادہ بات بھی چلے اب آپ کچھ فلیٹ فلیٹ پر بات کر لیتے ہیں سچواری صاحب پر پر فیصل بھائی سے پوچھ لیتے ہیں مجھے ہی بتائیں آج سندھ کے کچھ شہروں میں چھاپے لگائے تو ان جگہوں پر ان ملوں میں اندر ٹینڈ چھپے ہوئے تھے لوگوں نے ٹینڈ اور اشیاء خردنوں چھپائی دی پھر ان کو تحویل میں لیا گیا یہ سسلہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ابھی بھی ہو رہا ہے پھر صلاح متاثرین نے کہا ہے کہ ہمیں آپ کا راشن نہیں چاہیے آپ کے ٹینڈ نہیں چاہیے آپ ہمارے گاؤں سے ہمارے شہروں سے پانی نکال دو بس ہم خوش ہیں تو وہ پانی کیوں نہیں نکل رہا سرگر پانی نکل جائے گا تو جو امداد کے سلسلے ہیں اور جو خانی امداد وہ سلسلے بند ہو جائیں گے امداد کھانے کے سلسلے کے لیے تو یہ ادھر ادھر توڑ کے نقصانات میں اضافہ کیا گیا ہے خود اضافہ کیا گیا ہے بلکل اس میں خود بھی ملوگ سے یہ سازش یہ بھی کی گئی اس میں اس تک کا کہہ لی جائے گیا جانی نقصان بھی ہو رہا ہے مالی نقصان کے علاوہ عمام کا جانی نقصان بھی ہوا ہے سرگرتوں کی وجہ سے مگر کسی کو پروائی نہیں ہے سب کو بس ایک ہی پروائی ہے ہائے پیسہ ہوئے پیسہ پاکستان کے اندر جو انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان ایک سو پچیس سے ایک سو تیسوے نمبر پہ جو موجود ہیں نا انصاف کے اندر حدالتوں کے اندر جو انصاف نہ ہونی کی وجہ سے سب سے پہلے ہمیں اپنے انصاف کے نظام کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب کبھی اس طرح کی کوئی حرکت ہو تو وہ جو اس میں نقصان جن لوگوں کا ہو تھا وہ چاہے حکومت ہو چاہے کسی بھی اس کو اخلاف عدالت میں جائے تو اس کو پتا ہے کہ عدالت سے انصاف ملے گا لانکہ عدالت اس کے اوپنی کیس ڈال گی فیل فور انصاف کی بات کر رہے ہیں فیصل صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ پانی وہ دہا جو گاؤں کے بتاثرین ہیں وہ آپ سے نہ پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نہ راشن کی وہ کہہ رہے ہیں پس پانی نکال دو تو یہ پانی نکالنے میں اتنی تاخیر ہے صرف مس منیجمنٹ کی وجہ سے تو یہ سلاب آ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد تمہارے پاس نہ اتنی مشینری ہے اور میں بھی اس چیز کو بلکل سمجھتا ہوں کہ ایک امداد کا بہت بڑا سلسلہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے بہت مطلب ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے اس میں سارے معاملات ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اس میں تاخیر کی جاتی ہے اس کو جتنا آپ چلائیں گے اتنا آپ کو مختلف ممالک سے اور مختلف جگہوں سے ایڈز ہاتی ہیں یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں تو وہ جو متاثرین ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈوبے نہیں ہمیں ڈوبایا گیا بلکل ایسا ہی ہے انہوں نے راستے کاٹ کاٹ کے اپنی فصلوں کو بچایا کسی نے اپنی جگہوں کو بچایا کسی نے زمیندروں نے کیا کیا مطلب آج خرشی شاہ سے کچھ میڈیا کے لوگوں نے سوال کیا کہ شاہ صاحب نہ آپ کا گھر ڈوبا نہ آپ کی زمینیں ڈوبی نہ آپ کے ایم پی ای کی زمینیں ڈوبی سب باقی سب ڈوب گیا جس پہ وہ کافی گھسا ہو گیا کہہ رہے تھے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی ہم پر ہی تنقید کرو آپ دیکھیں نا جتنے بھی ان کے جو منسٹرز ہیں یا جتنے بھی ان کے ایم پی ایز وغیرہ ہیں وہ اپنے علاقوں میں جانا ان کے لئے مشکل ہو گیا کیونکہ انہوں نے مشکلات پیدا کیوئی ہیں یہی لوگ جن کے ساتھ یہ زیادتی وہ کوٹوں میں جا کے اپنے لئے انصاف لے سکتے تھے اب تو سین سے بھی آواز اٹھ رہی ہے نا سین میں تو پہلے لوگ نہیں بات کرتے تھے اب تو آپ دیکھیں مطلب میڈیا نے کم از کم اتنی تو آزاد ہی دی ہے سوشل میڈیا نے بھی کہ آپ کے سامنے اس قسم کے کیسی ذات ہیں ورنہ تو سین سے تو آواز ہی نہیں نکل دی دی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا کسی تمہیدار کے خلاف آج آپ دیکھیں بڑا کھلے عام جو ہے مطلب ان کو ان کی انٹریوں بن کر رہے ہیں میں چاہوں گا اس پر آپ کا بھی موقف آ جائے کہ ہم ڈوبے نہیں ہمیں ڈوبایا گیا ہے اور جو با اثر لوگ تھے ان کی زمینیں بچ گئیں اور پھر ڈوبے بھی گریب اور پیسہ بھی جو لیا جا رہا ہے پوری دنیا سے کیا وہ گریب کو ملے گا نہیں یہ تو ایک سچائی ہے پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھنے ہماری ہسٹری کیا بولتی ہے تو جب بھی ہم کو امداد ملی وہ جن کے نام پہ امداد ملی ان تک کبھی پہنچی نہیں ہے ابھی اس پہ تو مجھے لگتا ہے ڈیبیٹ کرنا بھی بیکار ہے اور یہ سوال اب کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ان کو پیسے ملیں گے یہ امداد جو باہر سے آ رہی ہے وہاں پہنچے گی کہ نہیں یہ سوال بیکار ہے یعنی میرے حساب سے سب کو پتا ہے کیا ہوگا تو پاکستان میں جب بھی اسے واقعات ہوئے ہیں بہت زیادہ امداد ملی آئی ہے سر موبائل فون پہ آپ رنگ ٹون بھی ہماری ہو گئی ہے کہ آپ ون ون اس پہ آپ پیسے بھیج دیں میسیج آپ کا فنڈ آگیا بس تو بس پیسے دے دیں بس لیکن مسئلہ یہی ہے نا پیسہ تو بہت آ بھی گیا ہے اور آج آئے آ بھی سکتا ہے اور آتا رہے گا لیکن پیسہ پہنچتا نہیں ہے مہین مسئلہ یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہاں جن کو جن کے لیے ملتا ہے جن کے لیے امداد ملتی ہے ان کے تو پہنچتی نہیں ہے اب یہ تو ایک ایسی سچائی ہو گئی ہے جس پہ ابھی کیا بات کرے تو اس کے لیے آپ ایک ہزار قسم کی بات کر سکتے یوں ہو گیا نہیں تو حکومت کے پاس اختیار ہے پکڑ ذکڑ کرے جیلے بھر دے کہ جو کرے گا ایسا حق کھائے گا گریب کے ساتھ وہ بھی ایسی آفت میں اس پہ سزائیں ہو کون کرے گا کون سی حکومت کون کرے گا پاکستان کی زندگی کر سکتے ہیں وفا کی حکومت کس کیا کرے گی جب یہی دوبارہ آپ بولے کوئی قانون میں سختی لائیں امیڈمنٹ کریں کس کو کہے اپنے منیسٹروں کو پکڑنے کا کہے گی کیا بولے گی یعنی لیٹس اپوز اگر منیسٹر کوئی پکڑا جاتا ہے اس کو بھی آپ پارٹی سے بہت الگرے آپ پاکستان میں رہ رہے ہو کہاں رہ رہے ہو پاکستان اس طرح کی بات آپ کر رہے ہو میرے یہ تاجوب ہو رہا ہے کہ منیسٹر کو پکڑے گی گورنمنٹ اے بھائی میرے کونسی جگہ پہ آپ بات کر رہے ہو میری سمجھ میں نہیں آرہا آپ پہ بھی مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ اپنے منیسٹر کو پکڑے گا تو منیسٹر کیا بولے گا آپ کے کہنے پہ میں نے کیا تھا چلے 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 لانچ میں ستوری سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس وقت عام عوام کو اور اسپیشلی جو فلٹ کے متاثرین ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے فلٹ کے متاثرین کو ہم کیا میسیج دے سکتے ہیں ان کے دکھوں میں ان کے ساتھ شریک ہے ان کے لئے جو اپنے طور پر ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے اپنے طور پر کچھ تورا بہت کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کیا ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہم نے اپنے حصے کے جو کترہ ڈالنا چاہیے تھا وہ کترہ ہم نے اس میں ڈالا اور اپنا حق ادا کیا باقی جو ہے جس طریقے سے کرے گا اس طریقے سے بھرے گا آپ کو پتہ ہے کہ مرنا تو سب رہے ہیں پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں کا ایک دن یہاں کے ہزار سال اب آپ حساب کر لو ڈیڑھ گھنٹہ پونے دو گھنٹے یا دو گھنٹے یہی ہماری نصیب کی زندگی ہے ہم تو جو جس اب وہ اگرہ ہوئے سا کاٹے کا جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں ہم اس طریقے سے جو ہے نا وہ کبھی بے عذابِ الہی سے بچ نہیں سکیں گے ہم یہاں پہ تو یہ نہیں وہ ان کے حکمرات تو کہہ رہی ہے آپ لوگوں کی ویسے یہ عذاب آیا ہے ہم پر صرف حکمرات کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں سمجھا نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے عمال کہ یہ آیا ہے صرف صحیح کہہ رہے ہیں جو قرآن شریف میں لکھا ہے جیسے آپ ہوگے ویسے آپ کے حکمرہ ہوں گے یعنی یہ حکمرہ اور عوام دونوں کی وجہ سے آیا ہے مگر یہ عذاب نہیں تھا یہ رحمت الہی تھی اچھا جس کو انہوں نے سمالا نہیں جس کو انہوں نے سوڑ نہیں کیا ونہا آپ دیکھنا اگلے سال سے اگلے سال آپ جہیں کہ پانی کم ہے پانی نہیں مل رہا ہے اور شور سرابہ ہو رہا ہے اور یہ جو رحمت الہی اس کو سمال لے گا کوئی بند ورس نہیں ہے اور پی ٹی آئی کی وائد گورنمنٹ جس نے ستر سال کے بعد دس ڈیموں کے اوپر کام شروع کیا اور یہ ایسا کام ہے جو جا کے پتن کسی گورنمنٹ میں مقامل ہوگا اور ابھی کام چل رہا ہے بند ہو گیا بند کر کے بیڑھ گئے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے چلے آگے پڑھاتے ہیں سلس میں ہم بات کریں گے تم سے پاکستان ایوارڈ بزنس اکنومک سمیٹ سیزن فور فیصل صاحب سیزن ہمارا ٹری تھا جس میں آپ نے جی مسروفیات کی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے لیکن آپ نے دیکھا کیسا لگا آپ کو اور جو اب ہماری تیاریاں جاری ہیں سیزن فور کے لیے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں میں تو سیزن ون سیزن ٹو اور اور آپ کا مجھے ایک یاد رہتا ہے کہ ساہج دو کیا کرو پروگرام تیم کیا کرو ایک دیکلی بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ میں تو دیکھتا ہوں ہر سال گریجویلی آپ کا ایونٹ بہت زیادہ کلر فول ہو رہا ہے بہت سارے لوگ جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کو آپ ایک نولیج کرتے ہیں اگر کسی کو ایک نولیج ملتی ہے وہ اپریشیٹ ہوتے ہیں اپریشیٹ ہوتے ہیں تو اپنے اپنے دائرہ کار میں اور اچھی ایفرٹس کرتے ہیں اور اچھی کوشش کرتے ہیں تو آئیم ریلی گریٹ فول جو آپ کا ایونٹ ہے میں تو اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ اینڈرڈس کرتا ہوں کہ اس قسم کے ایونٹ ہونے چاہی ہیں لاسٹ ٹائم کہا تھا دو ہونے چاہی ہیں دو ہونے چاہی ہیں فیصل روی کو ابھی ایوارڈ بھی دیں گے اپنے معزز شخصیات یہاں بیٹھی ہیں اڈوانی صاحب آپ بھی اس بار ضرور شرکت کریں گے آپ بھی نومینیٹ ہیں آپ کیا میسیج دیں گے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کم از کم وہ کتنا سوفٹ ایمج پر کام کرے ہیں کچھ اچھی فضاء میں ہم سانس لیں جو لوگ کام کر رہے ہیں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون اچھا کام کر رہا ہے کس نے کتنا کروڑ روپے کا ڈونیٹ کر دیا پاکستانی عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا وہ بند کمروں میں پڑے رہتے ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں یہ ملک آپ سے ہے یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ آج کا دور یہی ہو گیا ہے کہ جو کام دکھانا پڑتا ہے لوگ ایسے ہیں یعنی کہ جو بہت بہت کچھ کر گئے ہیں بند مٹھی کر دیتے ہیں ہاں لیکن کوئی جانتا نہیں ہے لیکن ان کی اپنی 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 سوچ ہے اپنے ایک طریقے کار ہے کہ ہم کو زیادہ لائٹ میں نہیں آنا کافی ریزن ہے لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کرنا ضرور بھی ہے جو جو اچھے کام کر رہے ہیں جو جو لوگ اللہ وہ منا کریں آپ کو ان کو لانا چاہیے ان کو ایوارڈ دینا چاہیے ان کو یعنی پبلک کو دکھانا چاہیے کہ یہ ہے ایک چل اصل ہیرو یہ ہے ہم نے ہمارا پرابلم کیا ہو گیا جو اصل ہیرو ہے وہ بہیندہ کارٹن ہے بہیندہ کارٹن ہے اور جو ہیرو نہیں ہے وہ فرنٹ پر ہے اس کی وجہ سے سب پرابلم کیریئٹ ہوتا ہے ہمارا آپ کا کام اور ہم سب کا کام ہم دونڈ کے لائے ان لوگوں کو جو جینیون ہیں جو ہیرو ہیں جنہوں نے واقعی کام کیا ان کو آپ لائیں فرنٹ پر اور یہ جو آپ کام کر رہے بہت اچھا کر رہے ہیں بہت شکریہ یہ ہی کہوں گا کہ دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں وہ میرے کے ساتھ سے ہمارے پاس زیادہ ہیں زیادہ ہیں ایک بہت بڑا سیمینار ہو رہا تھا جس میں ایک شخص نے پوچھا تمام سیمینار میں موجود حاضرین سے یہ امریکہ میں ہو رہا تھا کہ بھئی کتنے پرسن لوگ ہیں جو ایمانداری سے فیرلی امریکہ کی ترقی کے لئے کام کر رہے ہیں کسی نے کہا چالیس پرسن کسی نے کہا پچاس پرسن کسی نے کہا ساٹھ پرسن بڑا نہیں صرف تین پرسن لوگ جو ہیں وہ ان کی ترقی کے لئے صحیح معنوں میں محبہ وطن ہو کے کام کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں تو محبہ وطنوں کی تعداد کام نہیں ہے زیادہ ہے شیئر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر مسئلہ یہ کہ وہ یونائٹیڈ نہیں اور جو غلط کام کرنے والے وہ متحد ہیں وہ ایک ہو مفیاد ہوگئے ہیں مفیاد ہوگئے ہیں بلکہ مفیاد ہوگئے ہیں مفیاد بنے ہوگئے ہیں آپ دیکھ لیں گے میں بولوں تو آپ کہوں گے کہ یہ تم نے کیا بول دیا یہ جو دیشی میں بھی مفیاد ہوگئے ہیں میرا میرا شو بہد ہو جائے گا چلیں جی اسی امید کے ساتھ کے میرا لوگ شادہ آباد رہے مجھے سااج و دوسین کو احجازیں دیجئے ملاکاتو کی نئے پروگرام کے ساتھ موسیقی